ایک جانب کچھ طاقت پر ترین شخصیات کی عمران خان سے ملاقات اور دوسری جانب وہی فستائیت وہی سٹیٹ ٹیررزم وہی سب کچھ اپنی جگہ پر جھوکت اوچھا رہی ہے کل رات پاکسن طریقہ انصاف کے کارکران ملتان اور اٹک میں سڑکوں پر موجود تھے آروس کے دفاتر کے باہر وہ فل آن قسم کی ایک احتجاج ایک پروٹیسٹ انہوں نے شروع کی ہوئی تھی لیکن جس طریقے سے ان پر شلنگ کی گئی جس طریقے سے زور زبدستی سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی اور اسی شلنگ کے نتیجے میں ایمان طاہر ٹک سن امیدوار پاکسن طریقہ انصاف میجر طاہر صادق کی صاحبزادی ان کی والدہ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ اور اس شلنگ کے نتیجے میں ایکسیس شلنگ کے نتیجے میں وہ آئی سیو میں پہنچ گئی وہ ویڈیو اس تمام تر چیزیں آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ کچھ آڈیو بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن ایک طرف بڑے اہم لوگوں کی بہت طاقتور ترین لوگوں کی آپ کہیں کہ دستاویزی طور کی اوپر ڈاکیمنٹڈ طور کی اوپر پاکستان میں سب سے طاقتور ترین شخصیت کی کل رات اڈیالا جیل میں میٹنگ کی باتیں اور بہت سارے سورسز اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ واقع ہوئی ہے اصل میں اس میٹنگ کے بیچے بھی بہت کچھ ہے ایک جانے پاکستان طریقہ انصاف کی سو نشستے اور ابھی کچھ نشستے انہیں واپس ہوں گی جس میں لیٹسٹ بلکل ریسنٹ خبر یہ ہے آپ سے بیس منٹ پہلے کی کہ حلکہ اینے فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی سکس اسلامباد کی تینوں سیٹوں پر الیکشن کامیشنر نے حکم دے دیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہ جاری کیا جائے یعنی کوئی بھی حتمی نتائج کو نہ جاری کیا جائے اپنی نتائج روک دیئے تو ایک قسم کا سٹے ہو گیا سلمان اکرملادہ کی سیٹ پر بھی سٹے ہو گیا الہور میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے حالات بن رہے ہیں یہ سو سیٹیں کہاں جا کر پہنچیں گی اور ابھی تو کچھ صحافی اور پاکستان طریقہ انصاف کا میڈیا سیل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک سو اسی سیٹیں فورٹی فائیف کے مطابق اور فورٹی فائیف تمام کے تمام پاکستان طریقہ انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس سیوڈ ہے ہم نے گوگل ڈرائیف پر ان کو موف کر دیا ہے ہمارے پاس ان کی کافیز موجود ہیں ہم انہیں ٹوٹر پر بھی لوٹ کریں گے اور اسی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو ویب سائٹ ہے اس کو کل رات پاکستان میں بلوک کر دیا گیا تاکہ وہاں پر جو ریگنگ کے بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں تاکہ وہاں پر جو بہت بڑے بڑے دھندلی کے ڈکیتی دھندلی نہیں مجھے لگتا ڈکیتی صحیح ورڈ ہے بدماشی بغیرتی صحیح ورڈ ہے اس کے جو بڑے بڑے پروفز تھے جو ویٹنسز تھے ان کو نہ جاری کیا جا سکے ان ویڈیوز کو نہ جاری کیا جا سکے پاکستان طریقہ انصاف کی ویب سائٹ کو بلوک کیا گیا اب ٹوٹر پر وہ ویڈیوز ہر آدمی دیکھ سکتے اور جیسے کہ ایک ایک دن گزر رہے ہلکوں سے بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں خبریں یہی ہیں کہ بہت بری طرح سے ڈاکہ مارا گیا عوام کے مانڈٹ کی اوپر لیکن عوام چھپ نہیں بیٹھے گی یہ وہ عوام تھی جس کی لیڈر کو آپ نے بند کیا گولیاں ماری نشان لے لیا آپ نے بینگن چھوڑی چپل جوتا پتہ نہیں کس کس قسم کے مزیقہ خیز قسم کے نشانات دیکھیں تاکہ اگلے کیمپن نہ کر سکیں چمٹا ایسے نشانات دے کر آپ نے اگلوں کے ہاتھ پیر بان کر انہوں نے پھینکا ہے میدان کے اندر اس کے باوجود وہ اتنی سیٹے لے گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی جماعت کی لوگ ہیں اب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کوئی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا یہ شاید ابھی بھی بہت سارے لوگ بہت بڑے لوگ جو اس ملکے وہ کسی غلط فہمی میں مس کالکولیٹ کر گئے اسی لئے کر رات ایک طاقتور ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ باکستان تحریک انصاف کے باس اس وقت اچھی خاصی نشستیں فورس کیا جائے عمران خان صاحب کو اس چیز پر قائل کیا جائے کہ وہ بیبلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے بیبلز پارٹی کے ساتھ الہاق کریں الائنس کریں اور اس الائنس کے ذریعے اب وزیراعظم بیبلز پارٹی کے بلاول کو بنانے کی کوشش کی جائے یا بے شک باکستان تحریک انصاف اپنے اندر سے کوئی وزیراعظم بنے لے کہ مقصد یہ ہے کہ باکستان تحریک انصاف کو کسی طرح حکومت میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ان کا مو بند کروایا جا سکے تاکہ وہ جو ایک مضاحمت ہے وہ جو ازرٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک طاقت ہے باکستان تحریک انصاف کے اندر اس کو کسی طرح سے مینج کیا جائے عمران خان کو قومی حکومت کی آفر کی گئی عمران خان نے کہا کہ کوئی قومی حکومت نہیں عوام نے جو مینڈٹ دیا ہے اس کے مطابق چلیں گے عمران خان نے دوبارہ آفر کو مسترد کر دیا ہے تو اب اس کے بعد سختیاں شروع ہو گئی ہیں دوسرے جانب ان کو پتا ہے کہ ایک سو اسی سیٹس تو ہم نہیں دے پائیں گے تحریک انصاف کو اگر ہم نے دے دی اگر وہ تمام نشستیں جس پر ہم نے بڑے لیول کی اوپر ڈکیٹی کی فارم فورٹی سیون دے کے آدھی رات کو بھیجا ہے الیکشن کمیشن کی آفرس ایک طاقتور شخصیت کے حکم پر کچھ ایجنسیز کے لوگوں کو اس کے بعد ایک نیا پر ڈورا باکس کھل جائے گا ایک سو اسی سیٹی اگر ہم نے ان کو دے دی تو یہ ریفارمز کریں گے ایک تگڑا پارلیمان ہو جائے گا اس کے بعد کچھ طاقتوروں کو اپنی بہت زیر ٹینشن پڑ گئے کہ ہم کس طریقے سے پاکزان کی پولٹیکس کے ادر انٹروین کریں گے سو وہ فارمولا بھی پورا نہیں ہو سکتا پاکزان طریقہ انصاف کو ایک سادہ اکثریت بغیر بے ساکھیوں کے نہیں دی جا سکتی اب اپوزیشن میں بیٹھ گی اگر طریقہ انصاف تو بھی بہت مشکل ہو جائیں گے معاملات وہ اس لے کہ پاکزان طریقہ انصاف اگر اپوزیشن میں بیٹھ گئی دوسری جانے بھی چونچو کا مربع یہ پی ڈی ایم یہ پورا چوروں کا ٹولہ اگر بیٹھ گیا حکومت میں تو پاکزان طریقہ انصاف اب کی بارتہ حکومت نہیں چلنے دے گی ڈیٹھ سے دو سال سے اوپر یہ حکومت نہیں چلے گی اور پھر جو انسٹیبلیٹی ہوگی اتنی تگڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے پہ یہ اپوزیشن رکے گی کام کرنے سے حکومت کو کوئی بھی الٹا کرپشن سے یہ تمام تر سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کل رات ایک طاقتور ترین شخصیت کی امران خان سے ملاقات ہوئی آفرز کی گئی امران خان نے دوبارہ تمام ترین آفرز کو کچھ سورسز کے مطابق بلکل ڈینائی کیا مطلب ریجیکٹ کیا ان آفرز کو ماظرات کے ساتھ ان کو مسترد کیا کسی بھی آفرز کو ایکسپٹ کرنے سے اور اس کے بعد رات گئے بہت تیزی آئی پرتشدد واقعات میں بہت تیزی آئی امان طاہر صادق صاحبہ اٹک میں جس بڑے لیول کی اوپر ہر حلقے میں ہر حلقے میں امران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھ نہیں پائی کہ ان کے ساتھ کس بڑے لیول کی اوپر ہنڈ ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تشیر یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم نے تو اس لیول پر جا کر اس کی بات نہیں کی کوئی وائٹ پپر ہی جاری کر دیتے اتنے بڑے لیول کی اوپر مانسیرہ کے بارے میں تو یہ کاز آ رہا ہے کہ مانسیرہ کا حلقہ انہیں پندران جہاں سے نواز شریف کو کونٹیسٹ کر رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی آزاد امیدوار اور اتنے کوئی بڑا نام بھی نہیں ہے ان کا لیکن وہ بہت بڑی لیٹ سے جیتے ہیں مانسیرہ کے اندر پہاڑیوں پہاڑی لاکوں کے اندر لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے ووٹ دینے کے لیے کہ وہاں پر پولنگ ایجنٹس نہ پہنچ سکے لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ وہاں پر نائنٹی پرسینٹ رہی ہے مانسیرہ کے کچھ گرانڈ کے اوپر ریپورٹرز ہیں زبیر علی خان بریزوان گلزائی جیسے ریپورٹرز جو مانسیرہ سیجن کا تعلق ہے جنگے پولنگ سٹیشنز وہاں پر تھے وہ یہ خبرے ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس قسم کی حالات بنائی جا رہے ہیں مطلب نواز شریف کو آپ کیسے وزیراعظم بنا سکتے ہیں نواز شریف انہیں پندرہ کی سیٹ آپ کہنے کانٹروورشل ہو چکی ہوئی ہے کسی بھی ٹائم اس پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یاسمین راشد دوسری جانب نواز شریف کی جو دوسری کوئی اسمبلی کی سیٹیں اس کو چالنج کر چکی ہیں مریم نواز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں ان کی تمام تر سیٹیں چھوٹی بڑی سب سیٹ اس وقت چالنج ہو چکی ہیں یہ خورم شیر زمان کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں یہ مناظر آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کے گھر کے باہر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ اس طریقے سے لوگ پہنچے ان کے گھر کے باہر اور خورم شیر زمان کی ٹویٹ اس کے بعد پاکستان طریقے انصاف آفشنل نے بھی اس کو پوسٹ کیا لوگوں سے فورن وہاں پہنچنے کو کہا لیکن لوگ اب لوگ اچھا آج کے دن کی کال بھی ہے آج دن دو بجے کی تمام تر شہروں کی کال بھی ہے لوگ اب کس کس جگہ پہنچیں گے مطلب لوگ آرو آفیسز کے باہر پہنچیں گے لوگ کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ کے اوپر احتجاج کے لیے پہنچیں گے یا لوگ اب اپنے ان جتائے ہوئے جو کیری ریٹس ہیں جن کو انہوں نے ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے چھوٹی اسیملی ہے بڑی اسیملی ہے ان کی حفاظت کریں گے ریاست پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے الیکشنز کے بعد اتنی ایک جو عجیب سی انسرٹینٹی ہے اتنی انسٹیبلیٹی سی جی ہے اور کل سٹاک ایکسچینج جس طریقے سے جو مندی کا شکار رہی ہے یہ اچھے سائنس نہیں ہے کہ اگر الیکشن کے بعد بھی ملکی یہی حالت ہے اور اگر پندرہ بیس دن کے اندر ایک پروپر حکومت نہ بن سکی تو سٹاک ایکسچینج آپ کی کراش بھی کر سکتی ہے یہ وہ ایکانومیسٹ کہہ رہے جن کا بہت حبور ہے ایکانومی کی اوپر معیشت کی اوپر جو جانتے ہیں تو اس سب کے بعد حالات کس طرف جائیں گی اگر الیکشنز کے بعد بھی آپ نے ملک کو نہیں چلنے دینا اگر وہاں آپ کو منڈٹ دے کر بتا چکی ہے جبکہ آپ نے اس کو منیج کیا ہے آپ کے اپنے صحافی حصد علی طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مینج کیا آپ نے راتو رات وہاں پہ لوگوں کو بھیج کر الیکشن کمیشن کی آفیس آپ نے جس طریقے سے معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے پریزائیڈنگ افسران سے سائنس کرائیں سگنیچرز نہیں ہے پیپرز کی اوپر اور اس کے بعد آپ نے دبوں کو بھرنا شروع کر دی ہے این اے فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ کی نشستوں پر تو جی آپ کہہ لیں روک دیا گیا کسی بھی حپنی نتائیت سے اب یہاں پر پی ٹی آئے نشستیں اب یہ آپ سنیے گا کہ حبی بکرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں حبی بکرم صاحب کا تجزیہ سرویز ان کے تھرو آؤٹ الیکشن سے پہلے ایک ایک سروی ایک ایک ہلکے کا آکیورٹ ثابت ہوا وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی سیٹیں نون لیگ پیپلز پارٹی اینکی ایو آئی فے میں بانٹی جا رہی ہیں تاکہ جب دھاندلی کی بات آئے تو یہ جماعتیں اپنے حصے میں آئے سیٹوں کا دفع کریں یہ حالات ہو چکے اینے ایک سو تیس کے ریٹاننگ آفیسر ہیں انہوں نے انکار کیا اینے ایک سو تیس یاسمین راشد با مقابلہ نواز شریف پلہ حل کا انہوں نے انکار کیا کسی طرح سے بھی مانیج کرنے کو ریزالٹ کو ان پر تشدد کیا گیا ان سے زور زبدستی کے ساتھ استفعہ لیا گیا اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں انہیں جب نہیں چھوڑی پھر زور زبدستی سے استفعہ لے کر انہیں گھر بھیج دیا گیا اور نیاب سر تائینات کر دیا گیا یہ حالات ہو چکے اچھا الیکشن کامیشن کے ذرائع تو اس ٹائم یہ بتا رہے اگر آپ کچھ الیکشن کامیشن کے لوگوں سے بات کریں ان صحافیوں سے بات کریں جن کی اپروچ ہے الیکشن کامیشن تک ان کے کچھ ذرائع تک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اس ٹائم پنجاب اسمبلی میں 296 ٹوٹل نشستوں میں سے 296 غالباً ان میں سے 214 نشست ہیں یعنی تین چوتھائی کی قریب نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس موجود ہیں جبکہ ایکشل میں ان کو 138 138 بنایا ہوا اس ٹائم میڈیا نے بھی اور الیکشن کامیشن نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ امان طاہر کی والدہ کی ویڈیو جو رات کو ملتان میں جس طریقے سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی ایکسیسف شیلنگ اور یہ ہارٹ پیشنگ کی آئی سیو میں پہنچ گئی ایمان طاہر کے حلقے میں بہت بڑے لیول کے اوپر دھاندی اچھا آپ اماجن کریں اتنا بڑا ڈاکہ پاکستان نے الیکشنز ہم نے بھی دیکھے ہیں 2018 کے الیکشنز میں کافی حد تک ریپورٹنگ بھی کی ہے اتنا بڑا ڈاکہ کبھی ڈالا گیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں کہ ملتان کے حلقے میں مہربانو کوریشی والے حلقے میں جہاں سے یوسف رزاگلانی کو جتایا گیا ملتان پورا پورے ملتان ڈیویجن کی بات کرنے یوسف رزاگلانی اور ان کے صاحبزادوں کو جہاں سے جتایا گیا وہاں پر ایک لاکھ چونتیس ہزار ووٹس مسترد ہوئے یعنی ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ملتان کے پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا اس قدر وہ مطلب وہ illiterate لوگ ہیں آپ کیا ملتانیوں کو illiteracy کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں ہے یہ کس طرح سے آپ مینج کرنے کی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں اس وقت ابھی تو یہ حالت ہے کہ نیو یورک ٹائمز فائنانشل ٹائمز ٹائمز میگزین الجزیرہ گارڈین بی بی سی انٹرسیپ فاشنگٹن پوسٹ ایکانومیسٹ name any any international نیوز پیپر کسی انٹرنیشنل جریدے کی بات کریں آپ بینرقوامی جریدے کی سب کے سب پاکستان کا مزاک اڑا رہے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے آپ نے election کر آئیں جس طریقے سے آپ چیزوں کو manage کر رہے ہیں ایک جانے باپ طاقتوروں کو ملاقاتوں کے لیے بھیج رہے ہیں سب لوگ پاکستان کا مزاک اڑا رہے ہیں سب لوگ ہس رہے ہیں آپ کے اوپر یہ ایک امیدوار ہے بتا رہے ہیں پی ایس ایک سو پندرہ کراچی سے یہ ہیں اور کس طریقے سے اپنی سیٹ جیت چکے کس طریقے سے اس کے بعد ان کو دھرایا جا رہے دھمکایا جا رہے فون کر کے کہا جا رہے آپ کی سیٹ لے لیں گے نون لیگ پی بلز پارٹی ایم کی ایم کو جوائن کریں آپ کو مار دیا جائے گا وہ رو رہے مطلب ریاستب کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے یہ آپ ویڈیو دیکھیں میں نے انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت عمران خن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اگر آپ اس طریقے سے کر کے لوگوں کو یہاں سے وہاں موف کروا بھی لیتے ہیں تو آپ کی سوچ ہے اسی طرح سے ایم کی امیدوار ہے اگلے ویڈیو دکھاؤں گی ویڈیو کچھ لمبا ہوئی ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ باکسن طریقہ انصاف کس طرح سے کلین سویپ کر رہی ہے لیکن مشاور کے اندر ایک سیٹ نشنس تیک لے کر باکسن طریقہ انصاف سے کسی اور پارٹی کو دی جا رہی ہے یعنی اب دوسری اور تیسری نمبر پر آنے والے خود اپنے موہ سے آکے بتا رہے ہیں کہ بھائی لوگوں نے ووٹ طریقہ انصاف کو دی ہے لیکن جو سمجھنے والے جن کا کام بھی نہیں ہے الیکشن پروسس میں جن کا کام بھی نہیں ہے سیاست میں انٹوین کرنا وہ شارج سیچویشن کو صورتحال کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ سب اچھا نہیں ہے الیکشن کے بعد دیکھ استقام ہونا شایئے تھا جو کہ نہیں ہے اب دو بجے پورے ملک میں احتجاج کی کال اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو لوگ سبسکرائب کریں کامنٹس کریں انکہ بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ ہمیں گے پانے